السلام علیکم ڈیئر ویورز سبسکرائبر ویلکم بیک آن مائی چینل ڈیئر ویورز گزشتہ کئی دونے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑی تعداد میں سیٹوں پر بھرتی کا اعلان کیا ہے اور ایڈویٹ ایز آتی جارہی ہیں تو ویورز زیر نظر ایڈویٹ ایز گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر انتظام زرائی تحقیق پنجاب نے مزور افراد سے درخواستیں طلب کی ہیں اور یہ سیٹیں کلاس فور سے ہیں تو ویورز یہاں پہ نام اسامی سکیل نمبر عمر کے حد تعداد اور مقام تیناتی کے علاوہ تعلیمی قبلیت آپ کو اسی ویڈیو کے ریویو کے دوران میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ نے ان کو ذہنشین کر لینا ہے تو ویورز یہاں پہ ہے جی سائنٹس تحقیقاتی ادارہ ایگرانومی ایوب زری تحقیقاتی ادارہ جھنگ روڈ فیصلہ باد میں ڈریور کے ایک ادد پوسٹ ہے اور اس کا سکیل ہے جی چار عمر کی حد ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور ایک ہی اسامی ہے وہ فیصلہ باد میں اپوائنٹ کیا جائے گا اور یاد رہے کہ یہ تمام ایڈ کا جو ریویو ہونے جا رہا ہے اس میں تمام امیدواران سپیشل کوٹا سے ہوں گے یعنی کہ معذور افراد سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں میڈل پاس اور ال ٹی وی لیسنس یافتہ ہونا چاہیے ویورز اس کے علاوہ ہے جی سائنٹس تحقیقاتی ادارہ یہاں پہ ہے جی دالیں جسے مائز کہتے ہیں ایوب زری تحقیقاتی ادارہ جھنگ روڈ فیصلہ باد میں یہی فیصلہ باد میں اپوائنٹ کیا جائے گا اس ادارے میں ایک ادد دریور کی پوسٹ اور چار سکیل ہے اور اس کے علاوہ جی بیلدار کی ایک ادد پوسٹ اور اس کے لئے سکیل ہے جی ایک بیلدار کی دو عدد سامیہ ہیں یہ فیصلہ باد میں پڑھا لکھا ہو اور اس کے پانچ پٹ چھ انچ چھاتی اس کی ہونی چاہیے تی تیس انچ یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے یہ فیصلہ باد میں اپوائنٹ کیا جائے گا اور ڈریور کے لئے ال ٹی لیسنس کے علاوہ مہارت ہونا لازمی ہے ویورز اس کے علاوہ جی چیف سائنٹس تحقیقاتی ادارہ برائے گندم یعنی کہ ویٹ ریسرچ انسٹیوٹ میں ڈریور کی ایک ادد پوسٹ 18 سے 25 سال ایج لیمٹ ہے جی ایک ادد اسامی فیصلہ باد میں اپوائنٹ کیا جائے گا ال ٹی وی لیسنس مہارت ہونا لازمی ہے ویورز جتنی بھی اسامیہ میں بتانے جا رہا ہوں ان تمام کے لئے اگر ڈریور کی پوسٹنگ ہوگی تو اس کے لئے ال ٹی وی لیسنس اور پلس مہارت یہ اس کی اہلیت کا میار ہوگا اور تعلیمی قابلیت میڈل ہونا ضروری ہے بیلدار کے لئے پڑھا لکھا ہونا اور اس کے علاوہ پانچ فٹ نو چھے انچ قد اور اس کے علاوہ تیتیس یا اس سے زیادہ چھاتی ہونی جائیے اس کے علاوہ جی چیف سائنٹسٹ سائل اینڈ ورٹر ٹیسٹنگ لیبورٹریز چکوال میں ہے جی نیب کسد کی ایک ادد پوسٹ پریمری پاس خاکروپ پریمری پاس اور ایک ایک سکیل کی یہ سامیہ ہیں اس کے علاوہ جی چلتے ہیں پرینسپل سائنٹسٹ سائل اینڈ ورٹر ٹیسٹنگ کے علاوہ جی ورٹر کنزرویشن ریسرچ انسٹوٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فتح جنگ کے بھی سامیہ آگئی ہیں ویورز ڈریور اور چوکیدار کی ایک ایک سامیہ ہیں اور اس کے علاوہ جی چیف سائنٹسٹ پوسٹ یعنی کہ ہارویسٹ ریسرچ انسٹوٹ ایوب زریتی کی قاتدارہ فیصل آباد لیبورٹری اٹنڈنٹ کی ایک اداد سامیہ ہے پرینسپل سائنٹسٹ سائل کمیسٹری سیکشن آئیوب تحقیقاتی دارہ میں ہے جی لیبورٹری اٹنڈنٹ کی ایک اداد سامی اس کے علاوہ جی یہ کارٹن ریسرچ ہے چیف سائنٹسٹ ملتان کے لیے بیلدار کی ایک اداد سامیہ ایک سکیل کی دو اداد سامیہ ہیں اور انہیں ملتان ہی میں اپوائنٹ کیا جائے گا ویورز کاٹن پرینسپل سائنٹسٹ ایرڈزون یہ بھککر میں ہے جی اور بیلدار کی ایک اداد سامیہ ایک اداد سکیل کی دو اداد سامیہ ہیں اور ان پر بھی مازور افراد یعنی کہ سپیشل کوٹہ کے تحت بھتی کیا جائے گا اس کے علاوہ جی بیلدار اور فیلڈ ملت کی ایک ایک اسامی اور ایک ایک سکیل ہے اور یہ اپوائنٹ کیا جائے گا سرگودہ میں چارہ جات کی تحقیقات کا ادارہ ہے جی سرگودہ یعنی کہ فڈر اس کے علاوہ جی بیلدار اور مالی کی ایک ایک اسامی ہے جی آیوب چیف سائنٹسٹ تحقیقات ادارہ ترشاوہ پھل سرگودہ یہاں پہ بھی آپ کو پڑھا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے لیکن اگر ہوگا تو ترجیح دی جائے گی پانچ فوٹ اور چھے انچ قد اور تیتیسی ایس سے زیادہ چھاتی کا ہونا لازمی ہے ویورز لیبورٹری اٹنڈنٹ اور خاک روپ کی ایک اسامی ہے جی سائل فرٹولیزی ٹیسٹنگ لیب لاہور یہاں پہ بھی ایک ایک اسامی ہے اور اس کے علاوہ یہ لاہور میں ہی اپوائنٹ کیا جائے گا لیبورٹری اٹنڈنٹ کے لیے یاد رہے کہ میٹرک پاس ہونا اور صحت مد ہونا لازمی ہے لیبورٹری اٹنڈنٹ کے علاوہ ایک عدد اسامی ہے جی ڈی جی خانے اور میٹرک پاس اور صحت مد ہو لیبورٹری اٹنڈنٹ کی ایک اسامی اور ایک عدد ہوگی جی اسامی کے ساتھ ایک عدد سکیل ہوگا یعنی کہ سکیل ایک کے سامی ہے اور میٹرک پاس اور صحت مند ہو تو ویورز یہ تھی کلاس گریڈ ایک سے چار تک کے تمامہ سامیہ جو کہ مزور کوٹہ کے تحت متلکہ دفاتر میں یہ بھرتی کیا جائے گا اور جس جگہ یہ دفاتر واقع ہیں وہیں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا لیکن ڈومیسل پنجاب کا ہونا چاہیے ترجیحن اسی علاقے کے فرد کو ترجیح دی جائے گی یہ جی پندرہ ایک دو ہزار بائیس کو پندرہ ایک دو ہزار بائیس کو دفتری اوقات کار میں بزریا ڈاک یا دستی آپ ان دفاتر میں اپنی سی ویز کے ہمرا یا اپنی ایکسپیرینس لیٹر کے ہمرا درخواست جمع کرا سکتے ہیں اور موقع پر ریکرومنٹ کمیٹی کو اصل دستاویزات جمع کرانا ہوگی یاد رہے کہ مزور افراد اپنی درخواستوں کے ہمرا سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ڈیسیبلیٹی یعنی کہ مزوری کا سوٹیفیٹ لفت کرنا ہوگا اور اسامی کے لیے جاری کردہ مزوری سوٹیفیٹ کے ساتھ ساتھ تمام تصدیقی اصنات بھی ساتھ لفت کرنا ہوگی عمر کی بلائی حد میں دس سال کی خصوصی ریایت حاصل ہوگی جملہ اسامیہ پانچ سالہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر یعنی کہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر پرک کی جائیں گی اور پالیسی کے مطابق تمام الیجبل کنیڈیٹ کو بھرتیہ کہا جائے گا امید و آران کے لیے سوہ پنجاب کا رہیشی ہونا اور نامکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد مصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا انٹریویو اور ٹیسٹ کے ذران آپ کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور آپ کو آہ کال لیٹر آپ کے پتہ پر ارسال دیا کر دیا جائیں گے آپ کے سیل فون پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے انٹریویو ٹیسٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی سفری خرچ نہیں دیا جائے گا ویورز جن امید و آران نے دفتر کے جاری کردہ استحارات برائے بھرتی اے روز نامہ آہ اور فیصل آباد نیا فیصل آباد اور مرخواست آئیس اکتوبر دوہزار اکیس کے تحت پہلے درخواستیں جمع کرائی ہیں آہ تو وہ انہیں دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ویورز اس کا ایڈ استحار پہلے بھی دیا جا چکا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک درخواستیں جمع کرا چکے ہیں پہلی ایڈویٹائز کے مطابق تو وہ آپ انہیں دوبارہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں اور یاد رہے کہ یہ صرف معذور افراد ہی درخواست دینے کے اہل ہیں ایڈویٹائزر یعنی کہ مو اشتحار کے شایع کنندہ ایگری کلچر کے چیف سینٹسٹ ریسرچ عیوب ذریعی تحقیقاتی دارہ فیصلہ باہد تو ویورز آپ کسی بھی فردر انفارمیشن کے لیے انہیں دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے یہ ستائیس اکتوبر دوہزار اکیس کو یہ اشتہار شائع ہوا تھا اس ڈیٹ کے مطابق جن لوگوں نے اپلیکشنز جمع کرا رکھی تھی انہیں دوبارہ سبمیٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی نیز پسند آنے پر ہمیں سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کو آل نوٹیفکیشن کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو فری آف کاسٹ آپ تک پہنچ سکیں اور اس سے ہماری حوصل آفزے ضرور ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے محنت سے یہ ویڈیوز تیار کرتے ہیں ویورز پندرہ ایک دوہزار بائیس ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو ویورز تمام مزور افراد سپیشل افراد کے لیے یہ ہماری ایک چھوٹی سی دکاوش ہے یقیناً آپ کو پسند ہی ہوگی تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد